اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹی ڈراما سیریل بیبی باجی بیبی باجی میں آخر سب بھائی اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئے سب سے برا انجام تو نصیر کا ہوا ساری عمر اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھا اور اینڈ پہ جس کے پاس جانا چاہتا تھا وہ بھی دھوکہ دے کے چلا گیا اور اس سے برا انجام کیا ہوگا کہ وہ بلکل اکیلا رہ گیا اب اسما بھی اس کے ساتھ نہیں ہے تو دوسری طرف بات کریں واسف کی تو واسف بھی اپنے انجام کو پہنچا باہر چلا گیا بیوی یہاں ہے لیکن یہ بات ہے کہ فرنڈ کو احساس ضرور ہوا کہ اس نے بیبی باجی کے ساتھ برا کیا اور اس کو اپنی بات کا احساس ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے تو جمال کے ساتھ برا عزرہ کی صورت میں ہوا اتنی وہ ایسی بیوی ملی جس نے گھر کو توڑ کے رکھ دیا سب کو الاد الادہ کر دیا لیکن ماں کے زیور چڑھائے کیا کیا نہیں کیا تو جمال اس صورت میں آکے اپنا انجام بکتے گا ایسی بیوی کی صورت میں تو سب بھائی اپنے اپنے انجام کو پہنچے تو باقی کون بچا ہمارا ہیرو اس ڈرامے کا ولید ہمارا چھوٹا سا ہیرو ولید نے تو ایسے ایسے کام کیے جو بھڑے بھائیوں کو کرنا چاہیے تھا لیکن بھڑے بھائی بھی وہ کام نہ کر سکے جو ولید نے کیا ولید اس میں نیکس کیا کرے گا کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لاہور لے جائے گا ہے ولید کے پاس اتنی انکم تو نہیں کہ وہ اپنی ماں کو ایک گھر لے کے دے سکے لیکن پھر اس کے باپ کا دوست ایک گھر سیل کر رہا ہوگا ولید وہ گھر حرید لے گا قسطوں میں اور سب سے بھڑی بات ولید کیا کرے گا ولید صدیقی صاحب کی نیم پلیٹ جو اس گھر سے اتار کے لائے تھا وہ اپنے گھر کے باہر لگائے گا اپنے گھر کے باہر وہ نیم پلیٹ لگا کے وہ یہ گھر اپنی ماں کے نام کروائے گا اور اپنی ماں کو آ کے کہے گا کہ امی یہ گھر آپ کے نام ہے کل کو کوئی آپ کی بہو آپ کو تنگ کرے تو وہ آپ کو اس گھر سے نہیں نکال سکتی یہ آپ کا گھر ہے ماں بھی ایک دم رونا شروع ہو جاتی ہے اور اپنے چھوٹے سے بیٹے کو گلے لگا لیتی چھوٹے سے بیٹے نے وہ کام کر دکھایا جو صدیقی صاحب بھی نہ کر پائے اگر صدیقی صاحب یہ گھر بیبی باجی کے نام لگاتے تو کسی بہو کی جرت نہیں ہونی تھی بیبی باجی کو اس گھر سے نکالنے کی اسی لیے ولیت نے یہ گھر اپنی ماں کے نام لگوایا کہ کل کو اگر ولیت کی بیویا کے بیبی باجی کو تنگ کرے تو بیبی باجی کے پاس اپنا گھر ہو انہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں جانے کی ضرورت نہ پڑے بیبی باجی اب بہت مطمئن اور سکون میں ہے لیکن ان کا بیٹا ولیت ہے ابھی بھی سکون میں نہیں سامن اور ولیت کا رشتہ کر دو ہیر گلشن بھی مجبور ہو جاتی ہے اور سامن اور ولیت کا رشتہ کر دیتی ہے سامن تو بنی ہی ولیت کے لیے تھی سامن کا جہاں پہلے رشتہ ہوا ہوتا ہے وہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے وہ رشتہ توڑ کے ولیت کے ساتھ کر دیتے ہیں اور ولیت اور سامن کی جوڑی کو تو میں ویسے بھی بہت پسند کرتی ہوں اور میری ساری آرڈینز کو یہ جوڑی بہت زیادہ پسند ہے تو اینٹ بھی ہمیں یہ جوڑی اکٹھی دیکھنے کو ملے گی یہ دونوں آپس میں میہ بیوی کے رشتے میں بن جاتے ہیں اور ولیت کا کاروبار ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ اچھا چلتا ہے جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں بھلا اس کا کاروبار کبھی بند ہو سکتا ہے تو ہیر ہمیشہ اپنے ہر بچے کے لیے دعا کرتی ہے لیکن کچھ بچے سپیشل اپنی جگہ خود دل میں پاتے ہیں ان کا ایک الیدہ ہی کورنر ہوتا ہے ہمارے دل میں تو بیبی باجی کے دل میں جو جگہ ولیت کے لیے ہے وہ فیلحال کسی بچے کے لیے نہیں ہوگی ایزا بہو کے روپ میں بہت زیادہ اچھی ثابت ہوئی وہ بھی بیبی باجی کی بہت زیادہ عزت کرتی ہیں اور بیبی باجی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں سمن اور ولیت دونوں سب سے چھوٹے ہیں اور دونوں نے سب سے زیادہ عزت اپنی ماں کو دی اور وہ کر دکھایا جو کوئی بھی بڑا بیٹا نہ کر سکا تو ولیت نے چھوٹے ہوتے ہوئے بھی بڑا ہونے کا ثبوت دیا اور سب سے بڑا بند کے دکھایا تو آپ مجھے کمینڈ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ سب کیسا لگا اگلی نیو ویڈیو تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیا اور بائی بائی